مہر معاشیات پروفیسر آمیر اللہ خان نے حیدرباد نے مسلم تفقے کے مسائل پر مشتمل تقریب سے خطاب کیا مسلمانوں کی معاشی پسواندگی کو دور کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی اس دوران صدر مجلس بیرسٹر ستدین نویسی موزیر مہمانوں کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی اور آج کی سمینار کے بارے میں جو ہم کہنے والے ہیں اس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں میں آپ نے اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سمینار کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا نیا جو ڈیڈا ہے ہمارے صدیر کمیشن کے بعد اس ڈیڈا کو ہم پریزنٹ کریں آپ کو تاکہ ہم آپ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہمارے ریاست پر ہماری تیلنگانہ پر آج کل سوشو ایکنومک قریشنز کیسی ہیں کس کمیونیٹی کا کس درجے کا ڈیپریویشن ہے اور کونسی کمیونیٹی بہتر کر رہی ہے ہم ہمارا ادارہ سنٹر فور ڈیویلپمنٹ کولیسی ایک پاکٹس جس کے بارے میں میں ابھی میرے کلیگ سری رانہ آپ سے راکاز کروں گا کہ وہ بتائے آپ کو یہ شروع ہوا تھا جناب سدیر صاحب کی پرمیٹی کے بعد اور سدیر صاحب کی رہنوائی میں کہ ہم اس کام کو کنٹینیو کر سکے جو ہم نے سدیر کمیشن میں شروع کیا تھا اور اس کام کو ہم اس طرح سے کنٹینیو کر سکے کہ ہماری ریاست کو اور ہماری سلٹار کو ہم نیا اور اپڈیٹی ٹیگا دیتے رہے آپ سب لوگوں کے ذریعے تو یہ مقصد ہے ہمارا اس وجہ سے آج ہم نے یہ کنفرنس کی ہے جیسے ایسر صاحب نے بتایا بہت شکر بزاروں پریسر عبدال شابان جو آج کر گئے انہوں نے بہت کام کیا اس کے ساتھ اور ڈاکٹر نیکرک نرائم یہ دونوں نے اس دیٹا کو بہت غور سے دیکھا ہے اور یہ آپ کو پریزنٹ کریں گے یہ دیٹا آپ سے میری گزارش ہے کہ جب یہ دیٹا سمجھا ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری آبادی کس حال میں ہے اور پچھلے دنوں میں کتنی ترختی نہیں ہو اور آگے کتنی ہو نہیں ہے اس کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہ کرانا ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر اس قسم کا ایویڈنس ہم کو ملتا نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں آیا تو میں ان دونوں سے میری گزارش ہے کہ یہ آپ سب کو اس دیٹا سے آگاہ کرائیں اور سمجھائیں کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اس کے بعد میں گزارش کروں گا پروفیسر عبدال شابان سے کہ وہ بتائیں کہ اس دیٹا سے مطلب کیا نہیں کرتا اور اس کے آگے ہمیں کرنا کیا ہے لیکن شروعات میں میں بہت اللی چاہوں گا کی آپ کو میں فرمائے سنٹر فرگلپنٹ پولیسی ان پرخیس سے واقع کراؤں اور میں میں سنٹر فرمائے میں نے میری بھی راجو بھوپتی راجو سری رام کو بتائیں کیا آپ کو کیا کریں کیا مجھے سیتیم کی جو سب سے غریب تفخہ ہے تیلنگانہ کا ہم ساری آبادی کو پانچ حصوں میں بات دیتے ہیں سب سے امیر حصہ میڈل کلاس غریب اور جو سب سے غریب ہے جو سب سے غریب بیس پرسنٹ ہے اس میں ایک ایک خوم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ہے مسلمان باقی سب کی اس ٹونٹی پرسنٹ میں کم ہو رہی مسلمان ان ٹونٹی پرسنٹ میں بڑھ رہے ہیں یہ پہلی بات میں کٹنے کہی سیکنڈ جو بات کہی وہ یہ کہ اگر آپ ایڈوکیشن دیکھیں تو مسلمان بچے سکول میں تو داخل ہوتے ہیں لیکن جیسے یونیورسٹی تک جاتے ہیں تو ان کی تعداد گھٹ کے بہت کل سب سے کم ہو جاتی ہے اور یہ کمی اتنی ہو جاتی کہ وہ ایسی اور ایسٹی پاپولیشن کی بھی عادی ہو جاتی ہے ہاؤزنگ میں آپ نے دیکھا ہاؤزنگ میں سب سے زیادہ یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ستاون پرسنٹ مسلمان ہیں جن کے اپنے گھر ہیں اور تیہتر پرسنٹ اور لوگ ہیں جن کے اپنے گھر ہیں ایمپلائیمنٹ میں صرف چار فیصد مسلمان ہیں ان در پبلک سیکٹر اور جو ایک جو عجیب بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کی تقریباً دس پرسنٹ مسلمان ایسے ہیں سب سے زیادہ سارے نبخوں میں سب سے زیادہ تقریباً دس پرسنٹ ایسے ہیں جو بالکل ہی جو سب سے سنگین خسم کی غریبی ہوتی ہے اس میں مقتلائے ہیں یہ جو نئی بات نیا فگر آیا ہے یہ نئے نئے ڈیٹا سے نکل کے آ رہا ہے اور یہ بڑے واضح طور پہ ہے کہ ایک کی مسلمان آبادی جو سب سے غریب ہے اس میں بڑھ رہی ہے اور یہ کی باقی سالی آبادیوں آبادیوں کا ریشیو اس میں کم ہو رہا ہے یہ تشویشناک بات ہے اور اس اس بات پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ غور کریں پچھلے دیر دو سال میں یہ غریبی اور بڑھ گئی ہے یہ یہ ابھی تک کا یہ خلاصہ رہا ہے یہ بتا دوں کہ جو آج کل امیتاب کنڈو صاحب جو اپنی ریسرچ کر رہے ہیں وہ جو تین باتیں بتانا چاہ رہے تھے ایک بات کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا جو نیا ڈیٹا جو انہوں نے دیکھا ہے اس میں جو سب سے تشویشناک بات ان کو سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ جو مائیگریشن ہوتا ہے اگر ہم مائیگریشن کا ڈیٹا دیکھیں کہ لوگ کتنے گاؤں سے شہر آ رہے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عجیب بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ لوگ مائیگریٹ تو کر رہے ہیں ہجرت تو کر رہے ہیں گاؤں سے شہر میں لیکن جو آبادی سب سے زیادہ شہری آبادی ہے جس قوم کی سب سے زیادہ شہری آبادی ہے یعنی مسلمان مسلمان تقریباً 38 فیصد ہندوستان کے 38 فیصد مسلمان شہروں میں رہتے ہیں جو ساری آبادیوں میں سب سے زیادہ آربن پاکولیشن ہے عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے مسلمان ہجرت کی تعداد ہر سال کم ہوتی جاری ہے آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ غریب لوگ گاؤں سے شہر زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں اور جس میں اس سی بھی آ رہے ہیں OBC بھی آ رہے ہیں ST کم آتے ہیں لیکن باقی سب لوگ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اگر کسی کی گھٹ رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی گھٹ رہی ہے یہ بات تشویشناک اس وجہ سے بھی ہے کہ مسلمان آبادی کے پاس گاؤں میں زمین تو ہے نہیں آپ نے اس ڈیٹا کو دیکھا ہوگا جو وینکٹ نے بتایا کہ مسلمان آبادی تلنگانہ کی جہاں پہ مسلمان ریلیٹیبلی بیٹر آف ہیں وہاں پہ صرف پندرہ پرسنٹ مسلمانوں کے پاس گاؤں میں زمین ہے کھیتی والی زمین صرف پندرہ فیصد لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو یہ نمبر جو ہے جب اتنا کم ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہجرت زیادہ ہونی چاہیے خصوصا جب جب گاؤں میں گاؤں میں پریشانی زیادہ ہونے لگی لیکن اس کے باوجود مائیگریشن لیول گیرتا جا رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا پوائنٹ وہ بتانا چاہ رہے ہیں دوسرا پوائنٹ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جس کی ابھی وہ ایکشن ایڈ کے ساتھ ایک ریسرچ کر رہے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب سے وہ جو دو تین دو تین ہیڈ لائنز آئیں جن کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہت لوگ بڑے پریشان ہوئے وہ شروع میں جب جب وہ کرونا والی ہیڈ لائن آئی کہ یہ کرونا جو ہے مسلمان ڈیزیز ہے اور مسلمان پھیلا رہے ہیں مسلمان ڈھیلے والوں کو لوگوں نے مارا پیٹا اور اب تھوڑے دن پہلے وہ ایک جو بچارہ چوڑی بیچ رہا تھا ان دور میں اس کو جب مارا پیٹا تو انہوں نے ایک ایک نئی سٹڈی شروع کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے دیڑ سال میں یہ اہم بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ڈسکرمنیشن ہو رہا تھا پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال سے وہ ایک ایک لیول کا ڈسکرمنیشن ہو رہا تھا جو چلتا ہی جا رہا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد یہ بہت صاف ایویڈنس سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لیول آف ڈسکرمنیشن تقریباً دو گنا پڑھ گیا یہ ہم اقبار میں پڑھتے ہی ہے لیکن وہ اس کا ڈیٹا لے کے بتا رہے ہیں کہ ڈسکرمنیشن آفٹر کووڈ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں تیسری بات کہ پوسٹ کووڈ بینکٹ نے جو آپ سے بتایا کہ ورک فورس پارٹیسپیشن کم ہے یعنی ہم لوگ مسلمان لوگ نوکری میں بہت کم ہے ہمارا پارٹیسپیشن ورک فورس میں بہت سب سے کم ہے اور ہم میں سے صرف بیس فیصد ایسے ہیں جن کے پاس تنخواہ والی نوکری ہیں باقی 80% وہ ہیں جن کو دن میں کچھ مل جاتا ہے اور ہفتے میں کچھ مل جاتا ہے بیس پرسن سیلریڈ ہیں اور اب پوسٹ کووڈ یہ نمبر آدھا ہو چکا ہے مسلمانوں میں یہ نمبر تقریباً آدھا ہو جو پہلے ہی بہت کم تھے جو نوکری کرتے تھے وہ پچھلے دیڑ سال میں اب اس نمبر کا آدھا ہو گیا ہے all over India تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین باتیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی پچھلے دیڑ سال میں وہ بہت تشویشناک باتیں ہیں اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں ہم پرکیں ہم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں کیونکہ اب آنے لگا ہے یہ ڈیٹا اور یہ ہم آپ لوگوں کو پیش کریں صدبائی کہ آپ یہ بات کو واضح کریں کہ بھائی دیکھئے جو حالات پچھلے ساتھ آٹھ سال میں بنتر ہوتے آ رہے تھے وہ پچھلے دیڑ سال میں اس کا سلوپ اور زیادہ سٹیپ ہو گیا ہے تو اس کونفرنس کی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اٹینڈ کیا تھوڑا سا ہم نے بہت ساری تیکنولوجی یوز کی لیکن پھر بھی الحمدللہ and I must thank this whole team here سری رام and all of you sitting there سلمان for having managed this difficult process بہت شکریہ آپ لوگوں کا مہین جیمز شکریہ بہت بہت آپ لوگوں نے انتظام کیا ہمارا اس 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 پروگرام کے لئے میں بہت زیادہ شکر گزاروں مشتاق کا مشتاق نے اس کو بہت زوردست انتظام کیا آپ سب لوگوں کے پاس بہت کم وقت میں پہنچے رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ میں سے کئی لوگوں کو ہم نے کل رات میں آج صبح بدو کیا Thanks for joining us I know that this this underlines the fact that you are all very concerned about what is happening and آپ لوگوں کی وجہ سے ہم کو ایک تو یہ بات پھیلانے میں مدد ملے گی یہ لوگوں کو سمجھانے میں مدد ملے گی کہ ہم اگر ہم اگر اس بات کا دکھڑا روتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہے تو کیوں روتے ہیں It is not just کی ایک emotional بات ہے وہ سارا وہ سارے جو data اور evidence points ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ریاست کی ترقی کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سب سے کمزور تبخہ ہے جو سب سے غریب تبخہ ہے وہ اور کمزور اور غریب نہ ہو جائے اور آداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی وہ تبخہ اور کمزور اور غریب ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری ریاست ہمارے جیف منسٹر نیچے کے 20% غریب ان کی ہم مدد کر سکیں تو in effect in summary and I must and I must thank so many of you who are here جنہوں نے ہماری بات ہمیشہ سمجھیے اور ہم کو encourage کیا ہے اس بات کو آگے بڑھانے میں کہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا تھا جو بڑی ہیڈ لائن میں بتانا چاہ رہا ہوں آج کی وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے کہ کہ ہمارے پاس اب اب لنگانہ میں نو لاکھ مسلمان گھر ہیں نو لاکھ گھر ہیں مسلمان ان نو لاکھ گھروں میں اگر ہم سب سے غریب جو سب سے غریب نو ہزار گھر ہیں یعنی ایک فیصد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پچاس ہزار گھروں کو یا ساٹھ ہزار گھروں کو ہم یہ کہہ رہے کہ اگر آپ سب سے غریب نو ہزار گھر ہیں یہ کون نو ہزار ہیں جن کی چھپر نہیں ہے جن کا اپنا گھر نہیں ہے جن کی پڑھائی زیرو ہے جن کی آمدنی سو روپے سے کم ہے دن کی یہ سارا ڈیٹا تو ہم نے پریزنٹ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ آخری کا ایک پرسن یا اچھا تو یہ ہوگا کہ آخری کا دو پرسن یعنی اٹھانہ ہزار گھر ہم ہرکیس پچاس ہزار گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں جو پچاس ہزار واقعی غریب ہے لیکن آخری کے جو اٹھانہ ہزار گھر ہیں اگر آپ ان کو وہی سکیم ایکسٹینڈ کریں جو ہمارے دلت خورم کو دی جا رہے ہیں جو کی بہت اچھی سکیم ہے دلت پاورٹی بہت زیادہ اور پانچ ہزار سال سے غریب ہیں وہ اگر یہ سکیم ہم نیچ لے دو پرسنٹ مسلمان اٹھانہ ہزار گھروں کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اٹھانہ سو کروڑ کے خرچ ہوگا ہیڈلائن یہ ہے ہم چاہ رہے ہیں اٹھانہ ہزار اٹھانہ سو کروڑ خرچ کریں اٹھانہ ہزار گھروں کو آپ دس دس لاکھ روپے دیں جس سے بہت این ممکن ہے کہ یہ گھر پاورٹی سے اوپر آ جائیں کیونکہ دس لاکھ کی خیمت دس لاکھ کی رقم اچھی رقم ہوتی تو اگر آپ اس اٹھانہ ہزار لوگوں کو دس دس لاکھ روپے دیں جن سے وہ ایک ایسٹ خرید سکیں میں پروفیسر ہوں تو میں اکثر کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ غریبی ختم کرنے کی سب سے اچھی سب سے اچھی ترقیب کونسی ہے اگر یہ دنیا بھر کا لٹریچر دیکھیں آپ تو کچھ لوگ آپ میں سے کہیں گے کہ بھائی پڑھا ہی کراؤں پڑھا ہی بہت اچھی ترقیب ہے کچھ آپ میں سے کہیں گے کہ ان کو نوکری دے دو کچھ کہیں گے کہ ہجرت کروا دو لیکن دنیا بھر میں ایک چیز رہی ہے جو سب سے کارامت رہی ہے پاورٹی کو کم کرنے میں دنیا بھر میں ہر جگہ جہاں غریب رہے ہیں وہاں ایک پبلک پولیسی انٹرونشن جو سب سے کارامت رہا ہے وہ ہے ایک ایسٹ اگر آپ کسی غریب گھر کو ایک ایسٹ ایک 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 اونرشپ ایک کوئی ایسی چیز دے دیں جو وہ اون کرتے ہیں چھوٹی سی زمین چھوٹا سا گھر تو سب سے زیادہ ایفیشنٹ ایٹی پاورٹی انٹرونشن is one ایسٹ دس لاکھ روپے میں یہ گھر ایک ایسٹ خرید سکتا ہے تو اگر آپ اٹھارہ ہزار گھروں کو دے دیں تو آپ کو اٹھارہ سو کروڑ خرچ ہوں گے اٹھارہ سو کروڑ روپے تیلنگانہ کے بجٹ کے تیڑھ فیصد ہوتے ہیں تیڑھ فیصد one and a half percent of the total budget of the year ہم صرف تیڑھ پرسنٹ مانگ رہے ہیں اگر آپ وہ تیڑھ پرسنٹ نہیں بھی دینا چاہے اگر آپ پچھلے چھ پچھلے چار سال سے وہ رقم جڑے جو minority budget میں خرچ نہیں ہوئی ہے جو minority budget کی تھی اور خرچ نہیں ہوئی وہ رقم بھی exactly اٹھارہ سو کروڑ روپے تو آپ پہ کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے آپ کو وہی scheme جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی scheme ہے ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھی scheme ہے وہ آپ یہ دو فیصد population پہ خرچ کریں مسلمان آبادی بھی کم غریب ہوگی تلنگانہ بھی بنگارو تلنگانہ ہو جائے گا صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنوینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں ایبٹس کوٹھی ملک پیٹ سے صرف پندرہ منٹ کے فاصلے پر گراؤنڈ پلس فائی فلورز کی بلڈنگ جہاں ٹو بی ایچ کے اور ٹری بی ایچ کے کے فلیٹس دستیاب ہیں زکیین اسوسییٹس کی جانب سے بہترین سٹرکچرل ڈیزائننگ کا مایانات سٹرکچر ٹوینٹی فور آورز وارٹر سپلائی پاکنگ فیسیلیٹی مسجد اور پلے گراؤنڈ کے خریب جہاں ٹی ایم سی اپروف لون اور انسٹالمنٹس کی سہولت کے ساتھ بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں ڈبل نائن فائیف نائن زیرو ٹو تری سیون ایٹ سکس ڈبل نائن فائیف نائن زیرو ٹو تری سیون ایٹ سکس نائن فائیف ایٹ ون فائیف ٹو ایٹ ڈبل زیرو ٹو نائن فور نائن تری 854625